بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میں اس بان مان اللہ قائم خانی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آپ یہ سنگوہ ناظرین اکرام میں اس وقت امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے بڑا اہم بیان سامنے آ چکا ہے بات کی جائے امریکی فوج کی تو جو بائیڈن نے ایک بڑا بیان دے دیا ہے کہ اس وقت ہم جو غزہ کی پٹی ہے وہاں پہ امریکی فوج نہیں بھیجیں گے اب یہ حماس کی آپ کہہ سکتے ہیں دہشت ہے یا الکسام برگیڈ کی دہشت ہے یا بات کریں حضب اللہ کی کونسی ایسی دہشت ہے جس نے ناظرین اکرام اس وقت امریکی فوج کو پیچھے اڑنے پہ مجبور کر دیا ہے مزید جو بائیڈن نے کیا کہا وہ بھی آپ کو آگے چل کے بجاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بڑی نیوز آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں اس تمام تر اپریشن میں جس وقت غزہ کو جو ہے وہ زندہ لاشوں کا قبرستان بنا دیا گیا ناظرین اکرام آپ کو اس وقت سکرین پہ میں یہ دکھا رہا ہوں اس وقت یہ بچی ہے اس نے ایک بڑا دردناک بیان دیا ہے وہ بیان کیا ہے کہ وہ اسی بچی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اپنی ماں کے ساتھ مر جاتی تو بہتر تھا کتنا دردناک بطلب فکریں اس نے بول دیا ہے اس کی ایک مین لیزن یہ تھی کہ ناظرین اکرام سارے اس کے خاندان کے جتنے بھی لوگ تھے تمام کے تمام شہید ہو چکے ہیں صرف اکیلی وہ بچی بچی ہے جو اس وقت یہ بیان دے رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بیان دینا ایک طرف کہ میں بھی اپنی ماں کے ساتھ مر جاتی ہے تو بہتر تھا اس ڈر کی وجہ سے ہے جو اس وقت امت مسلمہ کے جو ستاون سے زیادہ اسلامی موالک اگر میں کہہ سکتا ہوں اس وقت بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس وقت میں جب غزہ کو جو ہے زندہ لاشوں کا قبرستان بنا دی گئے ناظرین اکرام یہاں پہ جو بائیڈن کا وہ میں آپ کے ساتھ بیان بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتا جاؤں جو بائیڈن نے کہا کہ میں نے نیتن یاہو سے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر دوبارہ قبضہ کرنا ایک گلتی ہے یہ اس ٹائم میں جو بائیڈن نے بیان دیا ہے ناظرین اکرام جس وقت حماس نے جس وقت حزباللہ نے اسرائیل کے دار الحکومت جو ہے وہاں پہ جا کے بائیس مقامات پہ دھاوا بولا ہے اس وقت اور بائیس مقامات جس میں تروہو ہو یا مزید ان کے جو مین ہائی لائٹس کیپٹل دارو خلافہ میں ہیں مین تروہو سمیت جتنے بھی علاقے ہیں بائیس مقامات پہ اس قدر کا وہ مطلب حملہ تھا کہ اسرائیلی فوجی جو ہیں تقریباً اس وقت پچاس سے زائد مطلب ایک دو دنوں کی کاروائی میں تقریباً پچاس سے زائد اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ مار دیے گئے ہیں حزباللہ کی جانب سے فلسطینی مائے کچھ ویڈیوز میں آپ کے سامنے شیئر اس لیے نہیں کر پا رہا ہے یا آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین کے اوپر کچھ سیکنڈز کے لیے چلا رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑی پرائیویسی ہے یوٹیوب کے حوالے سے کچھ پولیسیز ہیں فلسطینی مائے اس وقت جو شہدان ہیں ان کو درود و سلام پڑھتی ان کے پاؤں چوم کے شاہ کے لیے اروانہ کر رہی ہیں قبرستان میں اور قبرستان میں کس طرح لے جائے جارہاں وہ بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں پہلے بھی گھدہ گاڑیوں پہ گھوڑا ریڈیوں پہ جو ہے وہ اس وقت شہیدوں کو اور قبرستان بھیجا جاتا ہے مریضوں کو ہسپتال بھیجا جاتا ہے بات کی جائے علشفہ ہسپٹل کی علشفہ ہسپٹل کی کچھ نئی اپ ڈیٹس نکل کے ہمارے پاس سامنے آئی ہیں پہلے جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علشفہ ہسپٹل کے جو ڈاکٹرز کی طرف سے ابھی بیان آیا وہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں علشفہ ہسپٹل میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ کیا گیا تھا کہ علشفہ ہسپٹل ہیڈ کوارٹر ہے حماس کے سربراہ کا تو دوسری طرف جو ہے جو ریپورٹر تھا وہاں پہ فوکس میڈیا کا جو ریپورٹر تھا اس نے کہا کہ بارہ گھنٹے سے چھانبین چل رہی ہے خدا ہی چل رہی ہے یہاں پہ بلڈوزر چل چکے علشفہ ہسپٹل میں بارہ گھنٹے سے اب تک کوئی معاملات کھل کے سامنے نہیں ہے کسی طرح کوئی اسلاح نہیں ملا تو جو ان کا دعویٰ تھا اسرائیل کا جو انہوں نے حماس کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا علشفہ کے نیچے تو وہ دعویٰ جو ہے وہ رد ہوتا ہے ابھی تک کوئی اسلاح نہیں ملا لیکن یہاں پہ سوال ہے کہ اگر اسلاح ہے بھی تو کیا اسرائیل کے پاس اسلاح نہیں ہے کیا وہ پھول اور وہ جو کہہ سکتے ہیں پھولوں کے گلدستے لے کہ تو اس وقت علشفہ ہسپٹل کے باہر موجود نہیں نا اسلاح اگر کفار کے پاس ہے تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اپنے حواظت کے لیے اور سپیشلی اگر یہاں پہ جو مدہ ہے مسجد اقصہ بیت المقدس کا جو مدہ ہے اپنے مسجد اقصہ کی تحفظ کے لیے ہتھیار اٹھانا کیوں جائز نہیں ہے کیوں جو ہے وہ امریکہ یہاں پہ خلم خلی بدماشی کروارا ہے اسرائیل کے اس کھتے کے اندر جہاں پہ امریکہ سمجھتا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ مطلب مین پاور ہے اس تمام تر کھتے کے اندر امریکہ کے بعد ناظرین اکرام الشفہ ہسپٹل سے ہی ابھی کی جو بڑی سٹیٹمنٹ ابھی کی تازہ ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے مریضوں کو کسی بھی حالت میں مطلب مریض اگر یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں مریض اگر یہاں پہ دکھیاں ہیں مریضوں کا جو علاج چل رہا ہے دیکھیں اس سے پہلے ابھی تک کی رپورٹ یہ تھی کہ وہاں پہ اندر نہیں جا رہا وہاں پہ گیسز پانی ہر چیز کی سپلائی بند ہے کیونکہ محاصرہ کیا گیا ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے جو کہ اس وقت اسلا سے لیس ہیں دوسری جانب یہ ہسپتال کے جو عملہ ہے ڈاکٹرز ان کی جانب سے اس وقت میں یہ سٹیٹمنٹ جاری ہونا ناظرین اکرام کہ ہم مریضوں کو کسی حال میں چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا بیانہ ہے اس وقت الشفاہ ہسپیٹل سے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے کئی دن کے محاصرے کے بعد گزہ کے سب سے بڑے الشفاہ ہسپیٹل پر دھاوہ بول دیا ہے دھاوہ بولنے کی رپورٹس یہ کل سے چل رہی ہیں لیکن ابھی ڈاکٹرز کا جو بیان آیا ہے اس کے بعد میں یہ چیز واضح کرتا جاؤں کہ اگر یہ دھاوہ بولا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ مریض دیکھیں اب جس بچی کا میں نے آپ سب کے سامنے ڈسکس کیا جو اکیلی بچی بچی تھی اگر وہ بچی وہاں پہ مریض ہے اور مریضہ ہے اور اس کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا تو پورا خاندان مٹ جائے گا مطلب جو اس وقت تلشفاہ ہسپیٹل کے اندر مریض ہیں وہ بھی وہی مریض ہیں جو اس وقت بری طرح غائل ہو چکے ہیں تمام طرح صورتحال میں جو اسرائیل کی جانب سے انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزیاں کرنے کے بعد غزہ کے اوپر جو ہے وہ قیامت برپا کی گئی تھی ناظرین اکرام یہاں پہ اگر روزمرہ زندگی کی بات کی جائے تو مریض ہو طبی عملہ ہو بے گر افراد ہو اسپتال میں محصور ہو کے رہ چکے ہیں ناظرین اکرام اس لیے کہ محصور ہو کے اس لیے رہ چکے ہیں کہ تمام در لوگوں نے ہم نے بڑی قریب سے دیکھا ہے اس وقت جا کے وہاں پہ رپورٹس میں وزٹ کیا ہے الشفاہ ہسپیٹل کے سامنے خیمے لگے ہوئے ہیں اس کے اردگیر خیمے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ طلبہ و طالبات ڈاکٹرز تمام تر روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ موجود ہیں اسرائیلی فورسز بھی موجود ہیں اس وقت ایمرجنسی وارڈز جو ہے الشفاہ ہسپیٹل کے ابھی کی بریکنگ نیوز دورانے ویڈیو میرے پر پہنچی ہے کہ سرجیکل وارڈز جو ہے ایمرجنسی سرجیکل وارڈز جو ہے ایمرجنسی اور سرجیکل وارڈز وہاں کی تلاشی لی جا رہی ہے اس وقت اسرائیلی اسلا سے لیز اور وہ فورسز جنہوں نے بینل قوامی قانون کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیا ناظرین اکرام ایک طرف یہ صورتحال ہے دوسری طرف اگر میں بات کروں چین کی تو اس وقت ایک بڑی امریکہ کی طرف سے سمجھ لیں کہ دھمکی ہے چین کو ہے یا ایران کو ہے بائیڈن نے جو ہے وہ اس نے چائنہ کو جو ہے منشن کیا ہے کہ ایران سے تیل پرچیز نہ کرے اس سے پہلے پرچیز کرے یا نہ کرے میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ایران سے کتنا تیل پرچیز ہو رہا ہے ناظرین اکرام چین نے دوزار تیس کے دس مہینے کے دوران ایک اشاریہ پانچ دیرڑھ ملین ڈالرز بیرل فی ایرانی تیل درامت کیا ہے جو کہ دوزار اٹھارہ میں تیران پر نئی امریکی پبندیوں کے زد میں آنے سے پہلے ملک سے اس پکارے کھریداری سے ساٹھ پرسنٹ زیادہ ہے ایک شریعہ پانچ ملین ڈالر بیرل فی یوم کے حساب سے میں نے آپ کو ڈیٹیل شیئر کیا یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ جو تیل سپلائی کر رہا تھا امریکہ کو اگر اسرائیل کی حمایت کے لیے اتر چکا ہے تو دوسری طرف رشیہ کی بات کی جائے تو وہ ایران کی اور فلسطین کی ڈائریکٹی ایران کی اور انڈائریکٹی فلسطین کی حمایت میں کھل کے سامنے آ چکا ہے ناظرین اکرام تیسری طرف لاسٹ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یمن بھی ظاہری والا ہے یمن نے کوئی نو کو اپنا کردار ادا کرنا ہے جب بھی اس وقت تمام طرح معاملہ چل رہے تھے تھامس ہڈنر ہے اس نے ریڈ سی میں جو ہے وہ یعنی کہ ریڈ سی یعنی کہ جسے بہرہ اے اہمر کہتے ہیں ناظرین اکرام اس میں جو ہے اسرائیل کی طرف بڑھتے ہوئے یمنی ڈرون کو روکا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا میں آپ کو بتاتا جاؤں یہ دوسری بار یمنی ڈرون کو روکا گیا جو کہ اسرائیل کی طرف داغا گیا تھا اگر اس چیز میں دیکھا جائے کہ اگر اسرائیل کی حمایت اس وقت امریکہ کر رہا ہے تو دوسری طرف بات کیجئے رشیہ کی دوسری طرف بات کیجئے یمن کی دوسری طرف بات کیجئے ایران کی ترکی کی ترکی کی تو میں نے کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی اور اس کے علاوہ بہت سارے اسلامی موالک ہیں جو کھل کے اب تک جو ہے وہ میدان میں آ چکے ہیں ناظرین اکرام تو یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ مزید کیا حالات بننے والے ہیں انشاءاللہ ہم تمام تر نئی اپ ڈیٹس لے کے آپ سب کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان